دوسری چیز جب یہ واقعہ ہوا تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پچھلی مارچ سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمیں آگاہ کیا کہ ہندوستان پاکستان میں انتشار پھلانا چاہتا ہے اور اس انتشار میں خاص طور پر شیعہ کے عالم اور سنی عالم کو ان کی قتل کر کے تو ایک سارے ملک میں کمیونٹیز کے بیچ میں انتشار پھلانا چاہتا ہے تو میں نے یہ کیبنٹ میں سب سے پہلے بتایا پھر میں نے اس کے پر سٹیٹمنٹ بھی دی جب ایک سنی عالم کو کراچی میں قتل کیا گیا یہ میری سٹیٹمنٹ بھی ہیں تھا اور یہ مسلسل اور ہماری آئے سائنے میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم تین یا چار بڑے پلوٹس جس کے اندر یہ قتل کرنے لگے تھے شیعہ یا سنی علماء کو تو انہوں نے اس کو بھی پہلے سے ہی پری ایمٹ کیا یا ان کو پکڑا لوگوں کو جو کرنے لگے تھے تو یہ جو ہوا ہے میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی گیم کا حصہ تھا اس میں مجھے پوری طرح جب یہ ہوا یقین تھا کہ یہ وہی جو ایک پوری کڑی ہے ملک میں انتشار پھلانے کی اس کا یہ حصہ ہے جو یہ جو جنہوں نے یہ کیا ہے اور میں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سے میں مسلسل رابطے میں تھا تو اب یہ پینتیس سے چالیس لوگ ہیں یہ جو دہشتگردی کر رہے ہیں جنہوں نے جو آئیسیس ہے اور پہلے یہ لشکر جنگ بھی تھا پری آئیسیس کا حصہ بن گئے ہیں یہ جو ہم اب دیکھ رہے ہیں ان میں سے کافی لوگوں کو ہماری سیکیورٹی فوسز نے ان کو مار چکے ہیں لیکن ابھی جو ہیں ہاں پینتیس سے چالیس لوگ ہیں تو آپ یہ یقین کر لیں کہ اس کے اوپر ہمارا پورا پروگرام بنا ہوا ہے سیکیورٹی فوسز کا ایک سیل بن رہا ہے جس نے صرف اور صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ آگے آپ کو پوری پروٹیکشن اور یہ جو لوگ ہیں یہ جو جنہوں نے کیا ہے ان کے پیچھے اب ہم پوری طرح جائیں